گنتی چوتھا باب جو انچانس آیات پر مشتمل ہے اور خدامن نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ بنی لاوی میں سے کہاتیوں کو ان کے گھرانوں اور ابائی خاندانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچانس برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقتص کی خدمت میں شامل ہیں ان سبھوں کو گنو اور خیمہ اجتماع میں پانک ترین چیزوں کی نسبت بنی کہات کا یہ کام ہوگا کہ جب لشکر کوچ کرے تو حارون اور اس کے بیٹے آئیں اور بیچ کے پردے کو اتاریں اور اس سے شہادت کے صندوق کو ڈھانکیں اور اس پر تخص کی خالوں کا ایک قلاف ڈالیں اور اس کے اوپر بلکل آسمانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اس میں اس کی چوبے لگائیں اور نظر کی روٹی کی میز پر آسمانی رنگ کا کپڑا بچھا کر اس کے اوپر تباک اور چمچے اور انڈیلنے کے کٹورے اور پیالے رکھیں اور دائمی روٹی بھی اس پر ہو پھر وہ ان پر سرخ رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اسے تخص کی خالوں کے ایک قلاف سے ڈھانکیں اور میز میں اس کی چوبیں لگا دیں پھر آسمانی رنگ کا کپڑا لے کر اس سے روشنی دینے والے شمادان کو اور اس کے چراغوں اور گلگیروں اور گلدانوں اور تیل کے سب ضروف کو جو شمادان کے لیے کام میں آتے ہیں ڈھانکیں اور اس کو اور اس کے سب ضروف کو تخص کی خالوں کے ایک قلاف کے اندر رکھ کر اس قلاف کو چوکھٹے پر دھر دیں اور زریم مذہبے پر آسمانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اسے تخص کی خالوں کے ایک قلاف سے ڈھانکیں اور اس کی چوبیں اس میں لگائیں اور سب ضروف کو جو مقتص کی خدمت کے کام میں آتے ہیں لے کر ان کو آسمانی رنگ کے کپڑے میں لپیٹیں اور ان کو تخص کی خالوں کے ایک قلاف سے ڈھانک کر چوکھٹے پر دھریں پھر وہ مذہبے پر سے سب راکھ کو اٹھا کر اس کے اوپر ارغوانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اس کے سب برتن جن سے اس کی خدمت کرتے ہیں جیسے انگیٹیاں اور سیخیں اور بیلچے اور کٹورے غرص مذہبے کے سب برتن اس پر رکھیں اور اس پر تخص کی خالوں کا ایک قلاف بچھائیں اور مذہبے میں چوبیں لگائیں اور جب حارون اور اس کے بیٹے مقتص کو اور مقتص کے سب اسباب کو ڈھانک چکیں تب خیمہ گا کے کوچ کے وقت بنی کہات اس کے اٹھانے کے لئے آئیں لیکن وہ مقتص کو نہ چھوئیں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں خیمہ اجتماع کی یہی چیزیں بنی کہات کے اٹھانے کی ہیں اور روشنی کے تیل اور خوشبودار بخور اور دائمی نظر کی قربانی اور مسا کرنے کے تیل اور سارے مسکن اور اس کے لوازم کی اور مقتص اور اس کے سمان کی نگہوانی حارون کہن کے بیٹے علی عزر کے ذمہ ہو اور خدامن نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ تم لاویوں میں سے کہاتیوں کے قبیلے کے خاندانوں کو منکتا ہونے نہ دینا بلکہ اس مقصود سے کہ جب وہ پاک ترین چیزوں کے پاس آئیں تو جیتے رہیں اور مر نہ جائیں تم ان کے لیے ایسا کرنا کہ حارون اور اس کے بیٹے اندر آ کر ان میں سے ایک ایک کا کام اور بوجھ مقرر کر دیں لیکن وہ مقتص کو دیکھنے کی خاطر دم بھر کے لیے بھی اندر نہ آنے پائیں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں پھر خدامن نے موسیٰ سے کہا بنی جیرسون میں سے بھی ان کے ابائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقتص کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں ان سبوں کو گن جیرسونیوں کے خاندانوں کا کام خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا ہے وہ موسکن کے پردوں کو اور خیمہ اجتماع اور اس کے غلاف کو اور اس کے اوپر کے غلاف کو جو تخص کی کھالوں کا ہے اور موسکن اور مذہبے کے گردہ گرد کے سہن کے پردوں کو اور سہن کے دروازے کے پردے کو اور ان کی رسیوں کو اور خدمت کے سب ضروف کو اٹھایا کریں اور ان چیزوں سے جو جو کام لیا جاتا ہے وہ بھی یہی لوگ کیا کریں جیرسونیوں کی اولاد کا خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا سارا کام حارون اور اس کے بیٹوں کے حکم کے مطابق ہو اور تم ان میں سے ہر ایک کا بوجھ مقرر کر کے ان کے سپورت کرنا خیمہ اجتماع میں بنی جرسون کے خاندانوں کا یہی کام رہے اور وہ حارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماں تحت ہو کر خدمت کریں اور بنی مراری میں سے ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچانس برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقتص کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں ان سبوں کو گن اور خیمہ اجتماع میں جن چیزوں کے اٹھانے کی خدمت ان کے ذمہ ہو وہ یہ ہیں مسکن کے تختے اور اس کے بینڈے اور ستون اور ستونوں کے خانے اور گردہ گرد کے سہن کے ستون اور ان کے خانے اور ان کی میخیں اور رسیاں اور ان کے سب آلات اور سارے سامان اور جو چیزیں ان کے اٹھانے کے لیے تم مقرر کرو ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اسے ان کے سپورٹ کرو بنی مراری کے خاندانوں کو جو کچھ خدمت خیمہ اجتماع میں حارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماں تحت کرنا ہے وہ یہی ہے چنانچہ موسا اور حارون اور جماعت کے سرداروں نے کہاتیوں کی اولاد میں سے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق تیس برس کی عمر سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقتص کی خدمت میں شامل تھے ان سبوں کو گن لیا اور ان میں سے جتنے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ دو ہزار سات سو پچاس تھے کہاتیوں کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے ان سبوں کا شمار اتنا ہی ہے جو حکم خداون نے موسا کی معرفت دیا تھا اس کے مطابق موسا اور حارون نے ان کو گنا اور بنی جرسون میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقتص کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے اور جتنے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ دو ہزار چھ سو تیس تھے سو بنی جرسون کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے اور جن کو موسا اور حارون نے خداون کے حکم کے مطابق شمار کیا وہ اتنے ہی تھے اور بنی مراری کے گھرانوں میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقتص کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے اور جتنے ان میں سے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ تین ہزار دو سو تھے سو خداون کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسا کی معرفت دیا تھا جتنوں کو موسا اور حارون نے بنی مراری کے خاندانوں میں سے گنا وہ یہی ہیں الگرز لابیوں میں سے جن کو موسا اور حارون اور اسرائیل کے سرداروں نے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنا یعنی تیس برس سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کے کام کے لیے حاضر ہوتے تھے ان سبھوں کا شمار آٹھ ہزار پانچ سو اسی تھا وہ خداون کے حکم کے مطابق موسا کی معرفت اپنی اپنی خدمت اور بوجھ اٹھانے کے کام کے مطابق گنے گئے یوں وہ موسا کی معرفت جیسا خداون نے اس کو حکم دیا تھا گنے گئے موسیقی